موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے یہ ہے جمعہ کا دن تھا اور میں نے جمعہ کے دن بلوگ سوٹ کیا تھا اور یہاں پہ میں سوڑے کیف پڑھ رہی تھی اور سوڑے کیف جمعہ کے دن اکثر پڑھا کیجئے ماشاءاللہ صلی اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکت نوازی ہے اس کے بعد میں نے کچھ میٹھا بنایا تھا میں پرت والے کھاجے بناوں گی آج تو چلیے جیسے بنانا شٹار کرتے ہیں تو میں نے ایک کپ کے قریب میہ ڈالے لیا تھا اور میں نے اس میں دو چمچ کے قریب گھی ڈال دیا تھا گھی اور میدے کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی اور تھوڑا سے میں نے اس میں چھٹکے پر سالٹ بھی ڈالا تھا اب یہ تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا ایک دو ریڈی کر لوں گی تو دو مجھے تھوڑا سے سوٹ بنانا ہے زیادہ ہارڈ والا نہیں بنانا ہے اب جیسے ہی دو ریڈی ہو گیا تھا میں نے تھوڑا سے آئل ڈال کے اس کو ڈھک کے رکھ لیا تھا تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد میں نے چاسنی ریڈی کر لی تھی تو میرے پاس آلڑی چاسنی پڑی ہوئی تھی میں میٹا بناتی رہتی ہوں تو میرے پاس چاسنی اکثر بچ جاتی ہے تو میں اس سے فریزر میں رکھ دیتی ہوں اور اب اس کی چاسنی بناو تو ایک کپ کے قریب چینی اور ہاف کپ کے قریب پانی لینا اور اس کی چاسنی ریڈی کر لینا اس کے بعد میں نے اس میں ایک الائچی بھی ڈال دی تھی اور یہ ہاف نیمبو بھی ڈال دیا تھا اس میں تاکہ چاسنی میری پکی پکائی تھی نا تو وہ جم نہ جائے بس اس کی وجہ سے میں نے نیمبو ڈال دیا تھا اور اس میں میں تھوڑا سے چٹکی بر فوٹ کلر بھی ڈالوں گے فوٹ کلر اوفیسنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہو تو ڈالیں نہیں تو اسے سکیپ بھی کر سکتے ہو اور بچی ہوئی چاسنی ہوتی ہے نا جو میٹھائے کی اس سے آپ کوئی بھی میٹھا بناو تو اس کا ذائقہ بہتر آتا ہے ایک بار ضرور ٹرائے کرنا اس کے بعد ڈوبی میرا اچھے سے سیٹ ہو چکا تھا تو میں اس کے چھوٹی چھوٹی لویاں توڑ لوں گی اور اس کی پتلی والی روٹیاں بنا لوں گی اور اس کے پہلے میں کان فلار لوں گی دو چمچ کے قریب اور تین سے چار چمچ اس میں گھی ڈالوں گی اور میں اس کا ایک گول ریڈی کر لوں گی تاکہ میں اس کو اچھی طریقے سے روٹیوں پر لگا سکوں تیک لئے کی طریقے سے میں نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا تھا اور اس کو سائیڈ میں رکھ دیا تھا اب ایک اک لویکی میں روٹی بنا لوں گی اور ایک دم پتلی والی روٹی بنا گی اور ساری روٹیاں میں نے سیم طریقے سے بنا لی تھی اور آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگتے ہیں اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور میرے چینل کو اسی طریقے سے سپورٹ کیجئے اور ساری روٹیاں ریڈی ہو چکی تھی تو ایک ایک روٹی کے اوپر میں نے گی اور کان فلار کا جو گول تھا نا وہ میں نے اچھی طریقے سے پھیلا دیا تھا اب ساری روٹیاں سیم طریقے سے میں رکھتی جاؤں گی اور گی اور کان فلار لگاتی جاؤں گی اور اس کے بعد آخر والی روٹی میں میں نہیں لگاؤں گی اور یہ پرت والے خاجے اتنے بہتر لگتے ہیں نا یہ سورت کی سپیشل ڈیس ہے اور کھانے میں تو اتنے مجھے کے لگتے ہیں اور بنانا تو اسے بہت آسان ہے میں تو اکثر بناتی رہتی ہوں کہ میرے بچوں کو اور husband کو بہت پسند ہے اب یہ ساری روٹیاں سیم طریقے سے میں نے لگا دیا تھا گھی اور کان فلار اب آخر والی روٹی پہ میں نے نہیں لگایا اب اسے میں فولڈ کرلوں گی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اور فولڈ کرنے کے میں اسے تھوڑا سے بیل بھی لوں گی پہلے اس کے بعد فولڈ کروں گی کیونکہ اگر زیادہ طاقت سے نہیں بیلوں گی تو یہ جھوڑے جائے گی تو مجھے اس کے پرتے کھلی کھلی کرنی ہے تو میں ہلکا سے بیلن چلا ہوں گی زیادہ بیلن نہیں چلا ہوں گی اس کے بعد میں اسے فولڈ کر کے اس میں کٹ لگا لوں گی چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا دوں گی اور اس سیم طریقے سے سب کے کٹ لگا لیے تھے میں نے اس کے بعد اس کو بیلوں گی نہیں بس انگلیوں سے تھوڑا تھوڑا سے چپٹا کر لوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ سے یہ اچھی طریقے سے میں نے ساری لوئیوں کو چپٹا کر لیا تھا اس کے بعد میں نے میڈیم آج پہ آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا آپ چاہو تو گی میں بھی فرائے کر سکتے ہو پھر میں نے آئل میں فرائے کیے تھے اور میڈیم آج پہ ہی میں اسے فرائے کروں گی نہیں تو یہ اندر تک فرائے نہیں ہوگی تیج والی آنچ ہوگی نا تو اوپر سے فرائے ہو جائے یہ اندر سے کچھی رہے گی بس سارے خاجوں کو میں الٹتے پلٹتے ہوئے گولڈن آنے تک فرائے کر لوں گی آئیس کے بعد چاسنی بھی ریڈی ہو گئی تھی تو میں نے گیس کے فرائے کو آف کر دیا تھا اور اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا ابھی اچھے سے گولڈن ہو گئے تھے نا تو میں نے اس کو نکال لیا تھا اور سیدھا میں نے اس کو چاسنی میں ڈالا تھا تاکہ ہی ہے نا چاسنی ہلکی ہلکی سے گرم ہے نا تو اندر تک چاسنی چلی جائے اور اندر تک اچھی طریقے سے چاسنی آ جائے اور اس کے بعد میں نے چاسنی میں اسے بھی اس بہت دیر تک نہیں رکھا تھا بس تھوڑی دیر کے لیے اس کو چاسنی میں رکھ کے میں نے اس کو نکال لیا تھا صرف ایک سے دو منٹ تک ہی چاسنی میں اس کو رکھا تھا اور فوراں سے میں نے اس کو نکال کے ایک چھنی میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ ایکشٹر کی جو چاسنی ہے نا وہ ساری نکل جائے اور اس کا کلر کتنا بہتر آیا آپ دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ سے اور دیکھنے میں بھی کتنے بڑیا لگ رہے ہیں اور یہ اتنے کرسپی بنے تھے نا اگر میں زیادہ تر اس کو چاسنی میں رکھوں گی نا تو پھر یہ سوفٹ ہو جائیں گے یہ کرسپی نہیں رہیں گے اب یہ سارے کھاجوں کو میں نے نکال لیا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے چننی میں ایسے ہی رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اسے ڈیس آؤٹ کر دیا تھا اور میں آپ کو آخر میں اسے توڑ کے بھی دکھا دوں گی کہ کتنے کرسپی بنے تھے اور آپ کو میرے ویڈیو میرے ویڈیو میرے ریسیپی کیسی لگتی ہے مجھے کامنڈ میں جرور بتائے جی ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو لائک دیجئے آگے سہر بھی کیجئے اور اپنا بہت سارا خیال لکھنا جی دعاوں میں یاد رکھنا پھر ملوں گی جی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے چلتی ہوں جی اللہ حافظ موسیقی